سنیل جمبل نے کہا ہے کہ بی جے پی تمام پارٹیوں کی میٹنگ سے خوف زدہ ہے ہم بدنام زمانہ گزراد کیان کو شکست دیں گے آرٹیکل کی سو سکتر رینٹی اے اور جی اینکے سٹیٹ ہوت پر ان کو ہرائیں گے بی جے پی جھوٹوں ناخواندہ لیچوں کا ٹولا ہے جی سر بتائیں آج کی پیس کون فرس کریں آج کی پترگار وارتہ ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ مبارکی سندیش تمام راج نیتک دلوں کو بیج رہے ہیں جو آل پارٹی میٹنگ کا حصہ ہے کہ آل پارٹی میٹنگ کل ہماری اتنی زبردست ہوئی ہے اور اتنے اچھے فیصلے اس میں لیے گئے ہیں جس میں دس طریق کو ایک جمہو کی سڑکوں کے اوپر ایک جن سلاب تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام شاوے کا چیف منسٹرز منسٹرز ایکس ایم ایل ایز شڑکوں کے اوپر ہوں گئے کیونکہ جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد ہماری ریاست کا الہاق کی شرطیں انسٹرومنٹ آف ایسیشن کو پارلیمنٹ میں توڑا ہماری ریاست کو توڑ کر کے معمولی سی یونین ٹیٹری بنا دیا ہماری آئیڈنٹیٹی کلچر ڈیموگریفی اتخاص کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک آل پارٹی میٹنگ کا گٹھن کیا اور میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ میں جمہو اور کشمیر کے بیچ میں دلوں کی دونیاں کم کروں گا جمہو اور کشمیر کے نفرتوں کی دیواروں کو توڑوں گا اور ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم اکٹھا کریں گے اور یہی نہیں میں نے آپ لوگوں سے یہ پترکار مطروں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں جمہو اور کشمیر کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں گے اور اس کو کل آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہماری بیٹھک ہوئی ایک کامیاب بیٹھک ہوئی آل پارٹیز میٹنگ کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نیتہ اس میں تھے اور دیکھئے بھارکی جنتہ پارٹی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ہوم منسٹر صاحب کا یہ بیان آتا ہے میٹنگ ہونے سے پہلے ہی کہ جمہو کشمیر ایبروگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر کے بعد بڑی اچائیوں میں پہنچ گیا ہے بہت گروت ہوئی ہے کس کو آپ گروت کہتے ہیں امید شاہ جی کیا بیروزگاری اتنی تیس لاکھ بڑھ گئی کیا آپ اس کو گروت کہتے ہیں غریبی بھوگمری اتنی جمہو کشمیر میں ہو گئی کیا آپ اس کو گروت کہتے ہیں بیروزگار ہر گھر گھر میں چلا گیا کیا آپ اس کو گروت کہتے ہیں ہمارے پاور پروجیکٹ ہماری سمارٹ میٹر ہم پہ لگا دیئے لگان اور جزیے ٹول پلازاز ہم پہ لگا دیئے پراپرٹی ٹیکس ہم پہ لگا دیئے ہمارے ریت اور بجری اور دریا پہاڑ آپ نے نیلام کر دی کیا آپ اس کو کہتے ہیں گروت اور ایکانومی کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا جمہو اور کشمیر کے بھائی چارہ ختم کرنے کے لیے آپ نے دروار مو کو روک دیا اور پھر اس کے ساتھ دیکھئے اس میٹنگ کو ہمارے آل پارٹی میٹنگ کو ڈر کی وجہ سے لیفٹینٹ گورنر بھی اپنے سجھاو دینا شروع کر کے سجھاو نہیں وہ کہتے ہیں کہ پردھان منطری جی رہے جمہو کشمیر کا ڈیسٹینی بدل دی ہے تین سو ستر کو توڑ کر کے یعنی کہ چہرہ ہی جمہو کشمیر کا بدل دیا واقعی صاحب آپ نے چہرہ بدل دیا جب آپ نے ہماری ایڈنٹیٹی کلچر ڈیموگریفی اتحاس سب مٹا دیا دو سو سال پرانی دیازت کو توڑ کر کے معمولی اسی یونین ٹیلیٹری بنا دیا ہمیں برباد کر دیا تو ہماری ڈیسٹینی تو آپ نے بدل دی اور سب سے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پترکار وارتہ ہم نے اس لیے بھی کی ہے کہ ایک پردیش ادھیکش رویندر رینہ اور میمبر پارلیمنٹ جگل کشور اور ایکس ڈیپٹی چیم منسٹر ڈاکٹر نرمل سنگھ بیٹھ کر کے پترکار وارتہ کہتے ہیں اور ہمارے آل پارٹیز کو گداروں کا ٹولہ کہتے ہیں ارے صاحب ہم گداروں کا ٹولہ نہیں ہے ہم جمہو کشمیر کے رخوالے ہیں آپ گجرات گینگ ہیں آپ اس کے ٹولے کے لوٹنے والے ہیں کیونکہ گجرات گینگ نے ہی جمہو کشمیر دیاست کو توڑا ہے پہلے آپ اپنی شکل آئینے میں دیکھئے آپ نے ہمارا دیاست کو توڑ دیا جو اسیشن کی شرطیں تھیں الہاق کی شرطیں تھیں مہاراجہ حری سنگی اور ہمارے بزرگوں کی پگڑی کو پاؤں تلے آپ نے کچل دیا ٹھوکر مار دی آپ ہمیں اروپ لگاتے ہیں گداروں کا ٹولہ ہے پہلے اپنا شکل آئینے میں دیکھئے اپنے غریبان میں دیکھئے تا اب آپ کو پتہ چلے گا اور جن کی آپ بات کرتے تھے جو پترکار وارتہ میں اپنے آپ کو ہریش چندر دکھا رہے تھے ارے سب سے زیادہ زمینے تو انہوں نے لوٹی ہوئی ہیں سب سے بڑے بینکس کے ڈیفائٹر تو وہی پترکار وارتہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اور سب سے بڑا تو ڈوک رہے ارے آپ کس چہرے کے ساتھ دیکھئے چناو یہ کروا نہیں رہے چناووں کا یہاں تک تعلق ہے چناووں میں جانے کے بعد پہلے کہتے تھے ریاست دیں گے چناووں کے بعد ہم نہ چناو اور نہ ریاست ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا اور امید شاہ کی قیادت میں بیٹھک ہوتی ہے اور اس میں جے پی نڈڈا جمہو کے ممبر پارلیمنٹ اور پردیش شدیکش اور ایکس ایمیل ایز منسٹرز ہوتے ہیں اور چناو لڑنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی ہار مان لی اور چناو یوک کو چناو کروانے سے روک دیا تاکہ اس کا اثر دو ہزار چوبیس کے ممبر پارلیمنٹ کے چناووں کے اوپر نہ پڑے اور ایسا ہی ہوا یہ ہار کی ڈر سے انہوں نے چناو رد کر دیئے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار چوبیس میں جمہو کشمیر کی لڈاک کی جتنی بھی سیٹے ہیں ہم جیت کے لائیں گے نمبر ایک آپ نے آپ نے ہمارے بچوں کو بے روزکار کر دیا آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا پروپرٹی ٹیکس آپ نے لگوا دی سمارٹ میٹر آپ نے لگوا دی شراب کی دکانے آپ نے کھلوا دی آپ کس دھرنے پر درشن میں تو سنیل ڈیمپل جس نے آل پارٹی میٹنگ کا اور جمہو اور کشمیر کے نیتوں کو اکٹھا بٹھایا اور یہاں تک کہ ہم سینٹر میں بھی گئے چناو یوک سے بھی ملے اور تمام ممبر پارلیمنٹ سے ملے ہم نے حفاظت جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں اور دس طریقوں ایک جن سلاب جمہو کی سڑکوں کے اوپر آ رہا ہے آپ نے کیا کیا لگان جزیے لوگوں کے اوپر پروپرٹی ٹیکس لگا دیئے سمارٹ میٹر تھوپ دیئے پی ایچی پی ڈی دی پی بھی کے پوست کے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے نیشنل یوت کارپس ریبرے کھیل جگلہ سیہت ایس پیوز ویلے ڈیفینس کومیٹیز کے ممبر وہ جو ان کے دفتر کے باہر یہ دھرنے پر درشن کرتے تھے آپ نے کس کے اس لیے آپ ہم پہ ایروپ مت لگائیے ہم جمہو کشمیر کا سنیل ڈیمپل گوگرا پیٹا حفاظت کرے گا اور آپ دیکھیں گے کی پورے ہندوستان کے ممبر پارلیمنٹ آپ دسمبر مہینے میں جمہو لائیں گے اور دس طریقہ جن سلاب آنے سے پہلے ہی باجپا بھی در گئی پردیش ادیکش بھی در گئے ان کے ممبر پارلیمنٹ بھی ڈر گئے امیر شاہ جی نے پہلے ہی بیان ایسا جھوٹا دے دیا اور لیفٹینن گورنر نے بھی ایسا بیان دے دیا اور چار سال ایک مہینہ سنیل ڈیمپل دن رات اپنے ریاست کی ویراست کو بچانے کے لیے اور ابھی ہماری جنگ سپتمبر میں آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ